موسیقی 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 کارکنان کی جانب سے کی جاتی ہے یہ وہ شخص مبینہ طور پر جس نے فائر کھولا ہے اور فائر کھولنے کے فوری بات اس شخص کو دبوچنے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے یہ اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت اللہ والا چوک کے قریب یہ کافلہ پہنچا گولیوں کی تر ترہت سنائی دی ایک برشت برشت کھلا اور اس کے بعد کنٹینر پر موجود تمام قیادت نے خود کو بچانے کی کوشش کی کنٹینر پر بھردڑ مجھ گئی لیکن جو مبینہ اٹیکر ہے وہ اس وقت پولس کسٹڈی میں موجود ہے اور اس اٹیکر کی جانب سے کیا بیان سامنے آیا ہے یہ سلیہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گھٹا کر رہا تھا امران ہاں اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی میں نے مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماری صرف اور صرف امران خان کو یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ میں نے سوچا مبینہ حملہ آور کے بیان کے مطابق جس وقت امران خان کا کٹینر لاہور کی لیبرٹی چوک سے نکلا تو اسی وقت وہ ٹھان چکا تھا کہ اس نے ایسا کرنا ہے اور جس وقت وہ وزیر آباد میں پہنچا تو اس نے فائرنگ کی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی ذاتی دانست میں اس نے خود پلاننگ کی تھی اس کے پیچھے کوئی اورگنائزڈ پلان نہیں تھا اورگنائزڈ رہے نہیں تھا جس کارکن نے اس کو دبوچا ہے اس وقت روکنے کی کوشش کی ہے اس کا بیان بھی سامنے آئے دوسری جانبی سفسوسناک واقعے کے فوری بعد وزیر آزم شہباز صریف نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے وزیر آزم نے وزیر داخلہ رانہ صداولہ کو آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹی پنجاب سے فوری رپورٹ طلب کرنے کے ہدایت کر دی ہے اپائرنگ واقعے کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اس واقعے کی مضمت کی گئی ہے آج قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر دفاع نے بھی اس واقعے کی مضمت کی ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نکیا سٹیٹمنٹ بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے چاہے ہمارے نظریات ملتے ہوں ہماری اپروچ ملتی ہو ہمیں کوئی شکایتیں ہوں جو مرضی ہو لیکن we must not resort to violence violence جو ہے وہ ultimately جو ہے وہ دیاستوں کو undo کر دیتا ہے وہ society کو undo کر دیتا ہے مضمت یہ ہاؤس کرے بھرپور کرے عمران خان صاحب تین دفاع اس ہاؤس کے میمبر رہے ہوئے ہیں وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں پھر بھی جو ہے اس ہاؤس کو جو ہے اس واقعے کی جو ہے پرزور مضمت کرنی چاہیے سیجر صاحب ہی تجزہ کر آمیر زیاد صاحب موجود ہیں آمیر زیاد صاحب کی طرف چلتے اس کے بعد عمر ڈار کی طرف واپس آتے ہیں آمیر زیاد صاحب السلام علیکم آئی ہوپ کہ میری آواز آپ تک لاؤڈ ان کلیر پہنچ رہی ہے سب سے پہلے یہ کہی گا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمٹ معلوم ہوتی ہے موبائین آٹیکر کا سٹیٹمنٹ صاحب نے آیا ہے اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے عمران خان کی پٹیکلرلی سیاست کے اوپر اور ملکی سیاست کے اوپر دیکھیں اکچہ جو اس بات کا بہت عرصے سے تھا کہ جب سے عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جب بھی ایک قداور لیڈر جو ہے جبکل ایکسپوز کھڑا ہو لوگوں کے سامنے تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کا فریعت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ مطلب ہے ایک حکومت لوگ ظاہر ہے کہ پہلا جو شبہ کے اظہار کرتے تنقید کرتے حکومت سے کرتے لیکن پاکستان کے ایسے بہت زارے دشمن ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اس صورتہال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب سے عمران خان نے اس مات کا آغاز کیا تھا یہ خچہ تھا اور آج وہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ خچہ جو ہے وہ پورا ہو گیا یقین ہے اس کے امپلیکیشنز سے عمران خان ان کی سیاست پر نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان کی سیاست پر اوپر ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس سے میں دمجھتا ہوں کہ جو اس کو اتنے پہلے کلوریزیشن بہت بڑی ہوئی ہے تقسیم بہت بڑی ہوئی ہے نفرتیں سیاسی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں اس میں میں مدید اضافہ ہوتے میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب تک یہ نہیں پتا چلے گا گو کہ آپ نے وہ جو جس آدمی میں ایک ایمٹ کیا تھا مبینہ کا اور کوئی اس کو پکڑا ہوا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ بھی اثر آئی ہیں ہوں گی اس بات پر اس حوالی نشان اٹھے گا کہ کیا اس کے اشارے پر اکٹیا گیا کس نے اس کو کہا کچھ کیا کس نے اکٹیا تو لیکن ان ترقید کی ضد میں حکومت آئے گی اور حکومت جب ترقید کی ضد میں آئے گی تو اس کا اندر پاکستان کی سیاست کیا جو انتشار ہے اس میں اضافہ ہوگا پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان کی طبیعت جو آنے والے دنوں میں کیسی ہوتی ہے اس کے بعد وہ کیا اس میں ٹیملی اپناتے ہیں وہ فورن دوبارہ سٹکوں پر آتے ہیں یا وہ اس کے اندر کوئی تپا دیکھیں تو بہت سارے افٹن بٹس ہیں جو بھی اس معاملے کی ہیٹ کی وجہ سے پوری ہونے کی جیسے ابھی اس کے اوپر کیا سرائیں نہیں کر سکتے گی اب عزیزہ صاحب یہ تاثر آپ کا درست ہے کہ ملکی سیاست میں پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ گالم گلوش تو ہے ہی لیکن گولی کا کلچر آنا سیاست کے اندر یقینا خطرناک ہے پولس حراست میں مبینہ اٹیکر کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کا ذاتی فیل تھا وہ خوش نہیں تھا عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ سے یا اس وقت وہاں کو ازان ہو رہی تھی گانے چلنا جو سٹیٹمنٹ اس کا سامنے آیا ہے کہ میں نے خود کیا یہ کسی کے امام پر نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی فیل ہو سکتا ہے یا کوئی ارگنائزڈ اسیسی نیشن اٹیمٹ معلوم ہوتی میں اس پر کیا سارا ہی نہیں کروں گا لیکن جیسا آپ نے بھی خود فرمایا کہ کیونکہ ہماریاں سیاسی نفرتیں اس کی انتہا پر ہیں اب ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو ایک مخالف سیاسدان ہے اس میں خود کہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے تنقید کرتا رہا اس نے ذہن سازی کی ہوئی ہے تو اس سے جو ورکر ہوتا ہے اس کے ذہن میں یا جو اس کے چانے والا ہوتا اس کے ذہن میں بہت ایک نفرت جڑ پتڑ لے کی ہے اور وہ پھر بعض اوقات خود بھی کر لیتے اور بعض اوقات جیسے آپ کہہ رہے کہ یہ کوئی منظم سازش بھی ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ تحقیقات بتائیں گی لیکن جس دھچ پہ ہماری سیاست جا رہی ہے نا اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے اور جب تک آپ کی یہ سیاسی جو استقام نہیں آئے گا اور یہ جو کرائیسیس شروع ہو گیا اس کو آپ ایزولو نہیں کریں گے کیونکہ یہ انسسٹینبل ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ہے نا جتنا عرصہ یہ چلے گا اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اداروں پہ تنکید ہو رہی ہے حکومت پہ تنکید ہو رہی ہے لیاس تنکید ہو رہی ہے ہماری ایکنومک بزنس ایکٹیوٹی جس کو سکتا زیادہ فوکس ہونا چاہیے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے جو ہمارے ڈیل اشیوز ہیں تمام جو نظریں ہیں سب جو بات کریں اس وقت یہ کریں کہ یہ حکومت کا مستقبل کیا یہ اپنے پورے اگست تک اپنا مدت پوری کرے گی نہیں کرے گی کیا خاکہ بنے گا آرمی سریف کون آئے گا اب ہر طرح کی بحث ہو رہی ہے تو یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں ہمیں اس اگزورت اس بات کی ہے کہ فورنڈ سیاسی کلائسس کو ختم کریں ملک تو ایک روڈ میپ دیں کہ آگے کس طرح سے اس میں جانا ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ فیس سیونگ ہونی چاہیے حکومت کی بھی ہو عمران خان کی بھی ہو اداروں کی بھی ہو کوئی ہمیں ایک میڈل ڈوڈ میٹاہ ہوگی آبیز ایسا پولیٹیکل کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کا کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے لیکن مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو نہ تو عمران خان تیار دکھائی دے رہے ہیں نہ ہی حکومت تیار دکھائی دے رہی ہے ایک ڈیڈ لوگ اور پوائٹ آف نو ریٹرن پر معلوم ہوتے ہیں ایسے میں خاص طور پر اس واقعے کے بعد کتنی ضرورت ہے اور ضرورت کتنی بڑھ گئی ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی بالکل ہے لیکن دیکھیں ہمارے ہاں جو سیاس اداروں کا ایک نویہ رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں یہ اپنے مسئلہ حل نہیں کرا پاتے مذاکرات کی میز پر جیسا فرمانے کی نہیں کرا پاتے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے ہمارے اداروں کی ہے پہنچ پہ بہت سارے لوگوں کی نظرے جڑی ہوئی ہیں کہ جناب وہ کوئی اپنا پہلکاری کرے وہ کردار ادا کرے کہ اس سٹویشن کو ڈیفیوز کرے ان دونوں جو وارنگ سائٹ میں ان کو بٹھائے کہ ابھی فریق جو بدایے لگ رہے کہ عمران خان ہے اور پہنچ ہے تو اس میں ان کو اپنے کردار ادا کرنا پڑے گا ہماری اداروں کو تو اس سٹویشن کو ڈیفیوز کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں کہ کام صرف جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کرسکے گی تن تنہا یا پی کیا کرسکے گی ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی ان کو ایسے فیسلیٹیٹرز چاہیے ہوگی کہ جن کے معاملات کو تیہ کرائیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ادارے اس میں جو رہا آتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے لیکن دیکھیں اس کے لئے تو فلیکسیبیلٹی چاہیے ہوتی ہے ابھی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور شاکت خانہ مسبطال میں ہے کہ کل پھر گیارہ بجے اس کارواں کا پھر سے آغاز کریں گے سات روز سے ہیں اس سے پہلے حادثات ہوئے ہماری ایک صحافی بہن کنٹینر تلے کچھلی گئی ایک جو راگیر ہے موٹر سائیکل سوار وہ کنٹینر تلے آ کر جا باک ہو گیا یہ حادثات تھے لیکن اس طرح کے بڑے سانحات کو روکنے کے لئے فلیکسیبیلٹی درکار ہوگی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کس فریق کی طرف سے فلیکسیبیلٹی دکھائی جانی چاہیے خاص طور پر اس اٹیمٹ کے بعد پہلی بات ہے کہ جب بھی مذاقرات پہ آ جاتے تو میکسیمس پوزیشن رہی جاتی ہے دونوں طرف آپ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں حکومت میں بھی مذاقرات کی میز پہ جاتے تو وہاں پر آپ فلیکسیبیلٹی شو کرتے ہیں کسی ایک فریق کو فلیکسیبیلٹی نہیں دکھانی دونوں کو دکھانی ہے بلکہ تینوں کو دکھانی ہے اور تینوں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے کہ پاکستان کو فوری شیاسی استحقام کی ضرورت ہے روڈ میک کی ضرورت ہے اگر آپ سنجھے کہ جناب اگستہ ستمبر تک یہ معاملات چلتے رہنگے اگلے برس پور سسٹین نہیں کر سکتا پاکستان تو آپ کو کوئی نہ کوئی روڈ میک دینا پڑے گا آپ کوئی دینا پڑے گا کہ اس حکومت نے چھ ماہ سات ماہ پورے کر لی ہے تو کیا ہم چار ماہ کے بعد سی ماہ کے بعد اٹیکشن میں جا سکتے ہیں کوئی ایک سال میں چکا ہوگا تو آپ کوئی نہ کوئی ایک میڈ میں نکالنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ حکومت چین سے امان خان ان کو حکومت کرنے دیں گے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کل اندخوابات ہو جائیں تو آپ کو کوئی درمیان کی راہ نکال نہیں ہوگی اور وہ میرے خال میں اس کے لیے جو ہے فسیلیٹیٹر کا کردار جو ہے بہت آم ہے آپ کی نظر میں درمیان کی راہ کیا ہوگی دیکھیں جہاں تک فسیلیٹیٹر کا کردار ہے فریزیڈنٹ آفیس اس کے لیے استعمال ہوتا رہا کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں اب بیچ کی راہ کیا ہو سکتی ہے اس سارے فز کے بعد بیچ کی راہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ ملکو انتخابات کی طرف لے کے جائیں پاکستان کو جو ہے ایک مستحقم حکومت کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہمیں معیشہ سب سے بڑا مارا مسئلہ ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک سال کی پولیسی بنا کر یہ حکومت اس کو اس گلد آپ سے نکال لے کی نہیں نکال سکتی ٹھیک ہے نا کیونکہ معاشی جو بھی آپ فیصلے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کمکم تین چار سال پانچ سال چاہیے ہوتے ہیں عمل درامت کے لیے تو آپ کو جب الیکشن جتنا جلد ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل ہو جائیں لیکن کم از کم آپ روڈ میں دے سکتے ہیں کہ جناب آج ہم اگر نومبر میں ہیں تو دسمبر میں ہم الیکشن اناؤنس کریں گے اب جزا سب قطع کلامی کے لیے معذرت سر دیکھیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کل تو الیکشنز نہیں ہو سکتے کم از کم نوے روز تو آپ کو پھر بھی درکار ہوتے ہیں اگر آج آپ اعلان کر دیں انٹیرم سیٹ اپ بننا ہے کون نگران وزیراعظم ہوگا پروسس کیا ہوگا کون آئے گا الیکشن کمیشنر کے اوپر بہت سارے ریزرویشنز ہیں کون ہوگا کس کی کون الیکشن کمیشنر ہوگا جو انتخابات کو کراے گا ایسے بہت سارے معاملات تو بیٹھ کے تیہ ہوں گے لیکن لگتا یہ ہے سرے دست کہ یہ انتخابات سے زیادہ نومبر کا معاملہ ہے یا ایک تائناتی کا معاملہ ہے جس کو کونٹروورسل بنانے کی کوشش کی جارہی ہے پھر یہ ایک پریسیڈنٹ بھی حکومت رائے رکھتی ہے کہ سیٹ ہوگا کہ کوئی بھی جتھا ہے اور اپنے مطالبات منوالے لیکن دو باتیں میں ایک تو اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جی نومبر کی تائناتی کا مسئلہ ہے نومبر کی تائناتی جو ہے وہ تقریب انتہا ہے ہو چکی ہوگی جہاں ہونی ہے لیکن اس کو اناؤنس پاتل ہوئے ہماری اطلاعات ہے کہ جنرل باجوا صاحب نے جو ہے الویدائی جو ہے اپنے دورے کھنوٹی میں ہیں تو نومبر میں تو آپ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ چیز تو ہونی ہونی ہے اچھا عمران خان مطنازہ نہیں بنا سکتے وجہ یہ کہ جو بھی لیٹن جنرل آئے گا آرمی چیف بن کر وہ پاکستان آرمی کا ہوگا اور وہ کسی کا بندہ ہونا فورڈ نہیں جب سکتا ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے مستقبل میں بھی نہیں ہوگا جو بھی آئے گا جنرل وہ اپنا سٹیمپ اپنی محل لگائے گا اپنے دورے دور کے اندر تو وہ عمران خان کو بھی پتا ہے تو ماضی میں دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے پانچ آرمی کیف سائنات کیے پانچوں سے پانچ سن کا جھگڑا ہوا اور پانچوں سے پانچ سن کے خلافات ہوئے کیوں اس کی مجھے یہ تھی کہ آرمی کیف وہ کسی کا بندہ نہیں تھا وہ پاکستان آنمی یا پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آ جائے اس سے عمران خان کو یا شہباد شریف کو خوندہ ہونے کی ضرورت ہے جو بھی آئے گا اس کو وہ کام کرنا ہوگا جو پاکستان دل فارد میں ہے یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا ایشیو ثابت ہوگی یہ ٹھیک ہے بنا ہوا ہے وہ ایک عمران خان تک شریف میں پسیشن ہوا تھا چی لیکن اس کو پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو گیوین کر دیئے اور وہ بھی پیٹی آئے کے لوگوں نے خٹک صاحب نے اور اکال صاحب نے پریس کانسل کر کے بتایا عمران نے بھی کہا کہ جی ہے میں نہیں سمجھتا کوئی بھی آ جائے ہمیں صرف نہیں پڑتا یہ اس بات کو آپ اسی طرح بائے کریں کہ عمران خان اس پرسیش کو نہیں روک سکتا ہے لیکن عمران صاحب لاصلی فرق تو اس سینس میں بھی پڑتا ہے کہ آج آپ برازل کی سیچوئیشن دیکھ لیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا ساری سیچوئیشن کیونکہ ایک طرف چلی گئی اس واقعے کے بعد واقعہ اتنا بڑا ہے برازل کے نو منتخف صدر کے بعد جو آوسٹر ہوا ہے جن پریزیڈنٹ کا ان کی سیچوئیشن اور آج وہاں پر ہونے والے مظاہرے اور عمران خان کے سیچوئیشن اس کا کمپیرٹیو انیلیسز کیسے ڈراغ کرتا ہے برازل اور کوئی موالک کسی ملک کا اطلاف اس سیچوئیشن کا آپ پاکستان پر نہیں چڑ سکتے ہر ملک کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہر ملک کی اپنی تاریخ ہوتی ہے ہمارے ہاں مطلب ہے کہ سیاسی تحریکیں چلتی ہیں لیکن اس میں ابھی تک اس طرح کو بال ہم نے نہیں دیکھا کاری میں کہ سپیٹ پاور نے اٹھاڑ کر کھڑ دی حکومتوں کو ابھی تک ایسا نہیں ہوا جب بھی حکومت قدلی گئی ہے وہ محلاتی سازشیں ہوتی ہیں یا جو پاور پلیئرز ہوتے ہیں ہمارے جو انسٹیوشنز ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہوتی ہے عدلیہ ہوتی ہے ان میں نفاق اور ان میں چکلاؤ کی وجہ سے حکومت تبدیل ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ الیسٹریشن ابھی پاکستان میں ہے عمران خان یقینا نغمانی مقبولیت کی جیسے دباؤ ڈال پا رہے ہیں لیکن ابھی وہ اتنا ڈیسائیسیو نہیں ہیں اور وہ اگر اچھا خدا اور ہمیں دعا یہ کہنے چاہیے کہ ڈیسائیسیو وہ بھی نہ کہ اگر پاکستان میں یہ ہونے لگے کہ لاکھوں لوگ نکلایاں انہوں نے لوگوں کے دھروں پر حملے شروع کر دیئے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے بیٹھ گئے پریزنٹ ہاؤز میں گھس کے بیٹھ گئے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی وہ دن نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور اب آبیر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بھی اس ڈیسائیسیو نیس کو یہ ٹرگر نہیں کرے گا یہ معاملہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدشہ کچھ بھی کر سکتا ہے بات یہ کہ دیکھیں ایک بڑی تازار پاکستانیوں کی وہ غالبت میں حکومت کو قبول کرنے چاہیے تیار نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مجورٹی ہے مائنورٹی لیکن جو ایک اربن پاکستان ہے پڑا لکھا پاکستان وہ متنازہ سمجھتے ہیں حکومت کو اور وہ کسی طرح قبول نہیں کر رہا وہ سکون میں نہیں آئے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی آپ انتخابات کی طرف جائیں اور آپ وہاں تک مت کھیچے چیزوں کو لیکن امران تو آپ اختلاف کریں وہ پوپولر لیڈر ہے کراچی کا قیبر جس کا کوئی ایتھنک اس کے بنیادوں پر اپنے لیڈر نہیں لیتا پھر کا واریت پہ نہیں لیتا اور باقی آپ کی جمام پارٹیز پروونچل پارٹیز بن نہیں ہیں تو آپ امران کو بلکل دیوار سے لگا دیں گے تو اس کا ایک بڑے اس کی کونسیکونسز ہوں گے ملک کے اندر تو آپ کو ہی چاہیے اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ملیکشن کرا کے دیکھ لیں امران میکر دم ہوگا دوبارہ آ جائیں گے نہیں ہوگا باقی ہنگامہ آ رائے ہوں اس کا نقصان پورے پاکستان بہت بہت شکریہ امرزیہ صاحب سیڈر صاحبی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت پاکستان تحریقین صاحب کی قیادت اور کارکنان میں خاصا غم و غصہ پائے جاتا ہے تحریقین صاحب کی قیادت کی جانب سے باؤس بیک کرنے کا کہا جا رہا ہے کارکنان صراح پہ احتجاج ہیں وزیر آباد اللہ والا چوک پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو کیا دیکھا گیا ہمارے رپورٹو اوبر ڈار اس وقت وزیر آباد میں موجود ہے اوبر اگر آپ تک پیری آواز پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا کہ جس وقت کی واقعہ پیش آیا آپ اس وقت کہا تھے آپ نے کیا دیکھا اور اس وقت وہاں پر کیونکہ یہی اس مارچ کو روکا گیا ہے تو کیا کارکنان موجود ہیں کسی قسم کے اگریشن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کوئی احتجاج ہو رہا ہے آج اللہ والا چونک وزیر آباد کے مقام پہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جس پہ امران حان کا جو حقیقی آزادی مارچ کا جو مرکزی کنٹینر تھا اس پہ فائرنگ کی گئے یہ جو واقعہ تھا یہ چار بچ کے چھے منٹ پر پیش آیا میں اس وقت ادھر ہی جو یہ کاروان تھا اسی میں موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تو جو کارکنان تھے جو شرکہ تھے حقیقی آزادی مارچ کے ان میں ہوف و حراس جو ہے وہ پھیل گیا ایک افراد تفریح ایک گہر یقینی کی جو صورتحال تھی وہ پیدا ہو گئی پولیس کی جانب سے جو پولیس اہلکار تھے ان کی جانب سے جو عوام اس میں شریک تھی مارچ میں اس کو کنٹینر سے جو ہے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ان کو دور ہٹایا گیا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حملہ آور تھا اس نے جو مرکزی کنٹینر تھا اس کے سامنے سے فائر کیے پہلے جو ہے وہ رپیٹر جو ہیں رپیٹر سے فائر کیے گئے چھے سے آٹھ جو ہیں وہ فائر کیے گئے اس کے بعد کچھ وقفے سے دو سے تین فائر کیے گئے اور اس فائرنگ کی ذات میں آکھے چیئرمن طریقہ انصاف جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے ان کی ٹانگ پہ گولی لگی اور یہاں کے جو اینے تیہتر کے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہے احمد چٹھا وہ بھی زخمی ہوئے فیصل جوید کو بھی جو ہے وہ کچھ خراشی آئیں وہ بھی اس میں زخمی ہو اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں ایک جو شخص ہے وہ جام بہک ہو چکا ہے ایک جو ہے شدید زخمی ہے اور جو مجموعی جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ ساتھ ہے اس وقت اگر بات کی جائے کہ یہ علاوالا چونک جہاں پہ آج یہ ناہوش گوار واقعہ پیش آیا اس وقت یہاں پہ کارکنان موجود ہیں جو کنٹینر ہے مرکزی کنٹینر وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ پولس اہلکاروں نے اور جو دیگر کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے کنٹینر کے گردو اطراف میں جو کرائم سین ٹیپ ہے اس کے جریعے کنٹینر کا جو ایریا ہے اس کو سیل کر دیا کہ ہر کنٹینر کے پاس کسی کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا جو کنٹینر کے اوپر سے شواہد کٹھے کیے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جب یہ واقعہ پیش آیا جو ساتھوہ روز تھا آج اس حقیقی آزادی مارچ کا اور اب تک جو ہم نے کورش کے دوران دیکھا کہ یہ جو کافلہ ہوتا ہے چیئرمن طریقے انصاف عمران ہان کا تو جب یہ اپنی پیش رفت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پولیس کی 30 سے 35 گاڑیاں جو موبائلز ہیں مختلف گاڑیاں پولیس وینز موجود ہوتی ہیں اور یہ جو مرکزی کنٹینر ہے اس کے سامنے بھی پولیس جو ہے ایک بڑی تعداد میں پیدل واک کر رہی ہوتی ہے سیکیورٹی کی گھر سے جو ہے پبلک کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں جو حملہ آور تھا جب اس نے فائرنگ کی تو اس وقت جو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے ایک سیویلین کی جانب سے پکڑا گیا کسی پولیس اہلکار نے اس کو نہیں پکڑا اور اس فوٹیج میں ہمیں کوئی پولیس اہلکار بھی نظر نہیں آرہا پولیس کی موبائلز بھی بڑی تعداد میں جب سے یہ کارواز شروع ہوا اس میں شریک ہے پولیس اہلکار بھی شریک ہے لیکن مجھے کوئکلی صرف یہ بتا دیجئے گا عمران خان صاحب نے کیوں شوکت خانم اسبطال پر موجود ہے اعلان کر رہا ہے کہ کل یہی سے گیارہ بجے پھر اس کافلے کا آغاز ہو جگا یہی سے روا دوا ہوں گے پریکٹیکلی پوسیبل دکھائیں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کورڈن آف کیا گیا ہے اس علاقے کو پریکٹیکلی پوسیبل دکھائی دیتا ہے کہ اسی پوائٹ سے پھر یہ کاروا کل روا دوا ہوں آجی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کارکنان جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی جانب سے کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ تب تک یہاں پہ موجود رہیں گے جب تک جو چیئرمن تحریک انصاف عمران حان یہاں دوبارہ نہیں آتے ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی اگلے لاحے عمل کا نہیں کیا جاتا تو کارکنان تو اس حوالے سے پوری طرح سے تیار ہیں اب وہ ان کی جانب سے پہلے بھی جب یہ واقعہ داہوش کے بار پیش آیا تو کارکنان میں کافی خاصا گم و گصہ پایا جا رہا تھا انہوں نے حکومت کے حلاف شدید نعرے بازی بھی کی ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتوں کو کانٹنی کرے کے بارے ساتھ سے ویلکم ایک کجرمالا ڈیسٹرک آفیسر کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق عمران خان کی دائی ٹانگ پر گولی لگی ہے عبد ناصر چٹھا کی بائی ٹانگ پر گولی لگی اور عمران خان کو آپ سے کچھ دیر پہلے شوکت خانم ہاسپٹل میں پہنچایا گیا جہاں پر سی ایو شوکت خانم ہاسپٹل ڈاکٹر فیصل سلطان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حالت سٹیبل ہے کافی حد تک ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن اس وقت کی اپٹیٹس یہ ہے کہ مختلف شہروں میں اس واقعے کے بعد احتجاج شروع ہو گئے ہیں کیا معاملہ وزید انٹینسفائے ہو جائے گا بات کریں گے اس وقت سینئر انکر پرسن تجزیہ کار سنہ بچہ صاحبہ نے ہمیں جوئن کیا ہے السلام علیکم سنہ بچہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے عمران خان کے کنٹینر پر گولی چلنا پہلے سیاست میں گالیوں کی آوازیں تو آ رہی تھی بازگچ تھی لیکن اب گولیوں کی تر تراہت بھی سنائی دی رہی ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع کر دی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی اور سینس میں لینے کی ضرورت بھی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جلتی پر تیل کا کام ہی کیا اس نے اور یہ جو بھی جنہوں نے بھی یہ فائرنگ کی ہے اور جو پکڑے بھی گئے ہیں اور ان کا انٹیویو دکھانا میرا خیال ہے بہت ہی نامناسب بات تھی نہیں دکھانا چاہئے تھا ٹیلیویجن پر اپنی تفتیش کر کے اور ساری چیزیں اگر آپ اس چلے اور اگر دکھا بھی دیا ہے تو اگر آپ اس بندے کو دیکھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کوئی پیشنٹ طریقے سے اس کو کسی نے کہا ہوگا یا وہ نکل گیا ہوگا امران خان صاحب کو فائر کرنے میں اور جو وہ بات کر رہے ہے کہ امران خان صاحب نے مطلب ملک میں اس طرح کافرہ تفریح مچائی ہوئی ہے اس لیے میں آیا ہوں اور اس لیے میں یہ کروں گا اس کی کسی بھی بات سے مجھو تو نہیں لگا کہ اس کے اندر سے نکل رہی تھی تو ظاہر ہے اور میرا خیال ہے جس طرح گولی لگی ہے ظاہر ہے مارنا تو مقصد نہیں تھا خان صاحب کو خان صاحب کو اگر ڈرانا مقصد تھا یا کوئی اس طرح کی ایک اور ایسی چیز create کرنے کا مقصد تھا کہ تھوڑا سا اور اس میں ولولا جوش نظر آ جائے تو میرا خیال ہے وہ کام تو ہوا ہے لیکن اس ملک کا علمیہ یہی ہے کہ ملال اور یوسف زہی کو بھی گولی لگی تھی ان کو بھی باہر بھیج دیا گیا تھا تو اس ملک میں گولیاں چلنا افسار عالم پہ گولی چلی ہے بہت سار لوگوں پہ گولیاں چلتی ہیں لیکن ظاہر اعتجاج نہیں ہوتے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ گولیاں انہوں نے خود ہی لگوائے لی ہیں تاکہ وہ باہر پڑھنے جا سکیں تو میں اس طرح کی غیر مناسباتی کرنا چاہتی I wish عبران خان صاحب the best of health اور میری بھی یہی information ہے کہ he's stable ان کی تھوڑی سی fragment of bone میں کچھ strip off ہوا ہے اور اس کے لیے ان کو ہلکی بھلکی surgery کی ضرورت ہے and I'm sure he's a strong man he'll come out of it and you know واپس سے یہ شروع ہو جائے گا جو نمارش ہے لیکن in any case it's a bad face تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے مضمتی بیانات آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خاصی فرنٹ فٹ پر اور کافی اگریشن میں بھی دکھائی دے رہی ہے جہاں تک کارکنان اگریشن میں ہے قیادت بھی خاصی اگریشن میں ہے عمران خان نے اعلان تو کیا کہ کل گیارہ بجے پھر یہی سے ان کا کاروہ روا دوا ہوگا وہ حوصلہ مندی کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے سب کچھ ہے لیکن ابھی آپ نے مبینہ آٹیکر کے سٹیٹمنٹ کی بات کی یہ سٹیٹمنٹ کس نے جاری کیا اس وقت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب پولس ان کے انڈر کنٹرول ہے انتظامیہ ان کے انڈر کنٹرول ہے پنجاب کی حد تک جو ادارے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں تو پھر یہ کارڈن اگر کسی نے سیکیورٹی دینی تھی تو وہ بھی چودری پرویز لائی جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں انہوں نے دینی تھی تو پنجاب حکومت کی کارکرتگی پر سوال نہیں ہے میں تو اس بات کی مجھے ضرور تھوڑی سی ساٹیسفیکشن ہے اور تھوڑا سا میرا سانس آ رہا ہے یہ سوچ کے کہ اگر یہ اسلامباد کی حدود میں ہوا ہوتا یا یہاں پہ ہوا ہوتا جہاں پر رانہ صلی اللہ صاحب کا کوئی بھی لینا دینا ہے تو معاملات بہت الگ رخ اختیار کر گئے ہوتے اور یہ بالکل اس پر تفتیش ہونی چاہیے کہ کیا کوئی سیکیورٹی لیپس تھا لیکن دیکھیں لیٹس نوٹ فرگیٹ کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی پورے پوری جو موجود ہیں مشینری جو ان کو اسلامباد پولیس ایف سی رینجرز کی ملیوی ہے وہ بھی پرائیوٹلی تمام تر چیزیں ان کے پاس ہیں دو سو ستر ان کے اس طرح سیکیورٹی اہلکار ہیں جو ان کو اسلامباد پولیس نے دیا ہے فوج نے دیا ہے ایف سی نے دیا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنی بھی تو سیکیورٹی ہے اور وہ بھی کافی ہے پھر ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں فیصل جاوید صاحب ہیں ان کے پاس وہ پرائیوٹ گارڈز بھی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں ہو جانا تو ظاہر ہے سمبیڈی اسٹو بے برنٹ او فٹ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب میں ہوا اور پرویز علائی صاحب میں شور کوئی جان بوچھ کے تو انہوں نے کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں کیا ہوگا کیونکہ آپ کو تو پتا ہے آج کل پرویز علائی اور عمران خان تو مجھے سمدھی ہیں اور جو مولی سلائی ہیں وہ شہبالہ لگتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ انوالل ہیں تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی کب نہیں کیا ہوگی لیکن اگر ہو گئی ہے تو جتنی پولرائیز سوسائٹی ہو گئی ہے اور اگر معاملات سڑکوں پہ ہی حل ہونے ہیں اور یہ مارچ یوں ہی سڑکوں پہ رہے گا جیسے آج ساتھوے روز بھی یہ ابھی وزیر آباد ہی پہنچا ہے اس کی منزل اسلاعباد ہے پتہ نہیں اسلاعباد کب پہنچے گا یہ سڑکوں پہ ہی معاملات حل ہونے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کی واقعات کیلئے تیار رہنا چاہیے کیونکہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے والے تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں اس معاملے کا الٹیمیٹ حل کیا ہے پھر سولوشن کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے نا کہ رہان صاحب ڈی سٹیبلائز کون کرتا ہو جاتا ہے ملک کو اور کس کی ڈیمانڈ ہے کہ سڑکوں پہ آیا جائے اور ان کو جو دو ڈیمانڈ ہیں وہ نہیں میٹ کی جاری مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی کبھی وہ ایران کی ریولوشن کی بات کرتے ہیں کبھی وہ سری لنکا کی بات کر دیتے ہیں کبھی وہ شیخ مجیب اور ریمان کو لے آتے ہیں تو دیکھیں تمام تر چیزیں تصادم میوٹنی فوج میں فوج کے ساتھ ایک تصادم یہ سب چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اور وہی چاہتے ہیں یہ ہی ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آیا تو دس ماہ بیٹھا رہوں گا دس ماہ کے بعد تو ویسی الیکشن ٹائم ہو جائے گا تو یہ دس ماہ اگر وہ گھر سے نکل کے ان کے لب آ رہے ہیں سپورٹرز تو میرا تو مشورہ ان کو یہ تھا کہ جو فلڈ وکٹمز ہیں نا ان کو جب ایک مہینہ آپ لوگ نہیں ہوں گے دس دن دس دن نہیں ہوں گے اپنے گھروں میں رکھ لے ان کو سرم مجھے تک کلامی کے لیے مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے سیچویشن خاصی ڈیویلپنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کل تک کافی ڈیویلپ ہو چکی ہوگی بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے آگئی ہوگی میں آنری آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کل کے شو میں آپ کامپریہنسیبی اس پر ہم بات کرنے جو گے ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتوں کو کانٹنی کریں گے ہمارے ساتھ رہے ملک میں مقتدر حلقوں کے حمایت سے اقتدار حاصل کرنے والے انتہائی دائے بازو کے سیاست داد نے جمہوری پروسس کے رتیجے میں اقتدار چھن جانے کے بعد اپنے حامیوں کو فوج کے سامنے لاکھڑا کیا ہے نہ صرف یہ کہ وہ خود بلکہ ان کے حامی بھی اقتدار کے لیے فوج سے بھیق ماغ رہا ہے آئینی اور جمہوری تبدیلی اقتدار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں فوج کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے اقتدار لینے والے سیاست دان کرپٹ ہیں اور وہ ایماندار ہیں ووٹ لے کر منتخب ہونے والے چور ہیں اور وہ صداقت کا پیکر منتخب حکومت پہلے بھی آزمائے ہو پر مشتمل ہے جبکہ انہیں صرف ایک بار آزمائے گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دو منتخب لیڈر کرپشن الزامات کی بنیاد پر نا اہل ہوئے اور پھر کلین چٹ دی گئی جبکہ ملک میں ایک وہی ہیں جو ہر طرح سے اہل ہیں اس سارے پروسس کے نتیجے میں یقیناً اقتدار چھن جانے کے بعد وہ فوج سے اس وقت اپیل کر رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دیجئے انہیں اقتدار میں لائیے اس وقت ان کی ضرورت ہے نہ کہ یہ کہ اس وقت جو اقتدار حاصل کر کے صدر منتخب ہو گئے ہیں یہ جو آوستر ہوا ہے یقیناً یہ میٹم الیکشن کی صورت میں ہوا ہے ران آف الیکشن ہوا اور ران آف الیکشن اسے منتخب کیا گیا ہے کہ جو ان انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہوا یعنی جمہوری طریقے سے انتخاب میں آیا ہے یہ ساری صورتحال اس وقت برازل کے اندر ہے برازل کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں اپنے حق کے لیے اتجاج کر رہا ہے لیکن سچویشن یقیناً یہ برازل کی ہے اس کا ہمارے ملک سے وہ خاص تعلق نہیں ہے پرگرام کے وقت اپنے اتتاب کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھیا خیال اللہ حافظ